کیا انبیاء کے رتبے میں کوئی فرق ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کونسے معاملات ہیں جن میں انبیاء کو ایک دوسرے پر سبکت حاصل ہوتی ہے کیونکہ ان کی سب کی نیت تو بالکل اللہ کے ساتھ خالص ہوتی ہے جب نیت سب کی ایک جیسی ہے تو پھر ان کے رتبے میں کیوں فرق ہو جاتا ہے دیکھیں تین چار چیزیں ہیں جس کو نوٹ کر لیجیے اس میں دو رتبے ہیں ایک رسول کا اور ایک نبی کا رتبوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یعنی اہدے کے اعتبار سے کہہ لیجیے اہدے کے اعتبار سے دیکھیں تو انبیاء کی دو شانیں ہیں ایک شان یہ ہے کہ وہ صرف نبی ہوتے ہیں اور دوسری شان ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں ایک تو فرق یہ ہے تو مثلاً حضرت یائیہ نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں تو یہ رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں تو ان کو دو عہدے حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے میں آپ فرق نہیں کر سکتا ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں یہ نبی ہیں میں کسی کو کہہ دوں یہ رسول ہیں نہیں اللہ نے بتا دیا تو رسول ہیں تو رسول ہیں اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ نبی ہیں تو نبی ہیں بس دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مختلف انبیاء کو دی مثلاً حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ہے کسی اور رسول سے نہیں کیا براہ راست آواز آئی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت دعوت کو زبور تا کیا زبور جیسی کتاب کسی اور کو نہیں دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا رہا ہے کسی اور کو خاتم النبیین نہیں بنایا رہا ہے یہ کچھ اعزازات ہوتے ہیں جو کچھ رسولوں کو اللہ نے دیا ہیں کچھ کو نہیں دیا یہ زبوری خاص خاصی ہے میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس کی مثال یہ دیا ہے کہ میں نے دعوت کو زبور دی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منظم کلام ہیں حمدیہ ترانے سے ہیں وہاں جبکہ باقی کتابوں میں حمدیہ ترانے نہیں تھے ان کو پھر حضرت دعوت لہن کے ساتھ پڑھتے تھے تو پرند قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے تو وہ ایک موجزانہ قسم کا کلام تھا جو ان کو حاصل ہوا تیسرا فرق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ وہ فرق ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے میں نہیں کر رہا ہوں نہ میری یہ جسارت ہے نہ جرت ہے نہ مقام ہے وہ یہ ہے کہ کچھ رسول اول العظم ہے اور کچھ رسول اول العظم نہیں ہے حضرت یونس اور آدم علیہ السلام ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قائم نہیں رہے اپنی بار پر باقی سارے رسول اول العظم ہیں یہ فرق قرآن نے کیا ہے میری اور آپ کی نہ مقام ہے نہ جرت ہے نہ علم ہے کہ ہم کوئی فرق نیا پیدا کر سکے ہیں یہ فرق جو اللہ نے بتا دی ہے اسے وہ بتا دی ہے باقی میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ لان فرق یہ جو قائد ہے بین آخدی میں دوسرے یہ ایمان کے اعتبار سے ان تین پہلوں میں اللہ نے جو فرق کر دیا سو کر دیا باقی کوئی ہم فرق نہیں کریں گے یا میں حضرت یونس کو اس وجہ سے کمزور رسول سمجھوں نہیں میں کوئی فرق نہیں کروں گا وہی اعترام کروں گا یونس کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہوں جو اعتیسہ کا کرتا ہوں وہی اعترام کروں گا اس کے باوجود کہ اللہ نے کہا ہے کہ عظم پر پورے نہیں اترے حضرت آدم کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے اندر عظم نہیں پایا اس کے باوجود میرے اندر احترام عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ایمان میں کمی نہیں آئے گی یہ فرق ہے جو ہم نہیں کریں گے موسیقی موسیقی